بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیہ سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر ٹونٹی سیون افیشل آج الحمدللہ ہم لوگ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر تیرہ کا پارٹ ٹو ریل کرنے جا رہے ہیں پارٹ ٹون ہم لوگوں نے ریڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ ہود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رکھ کر پڑھتے ہیں متحرک حرف کون سا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں تو آئیں ہم لوگ سبق سٹارٹ کرتے ہیں سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعوض اور تصمیع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ ہا زبر آہ حمزہ ہا زیر ایہ حمزہ ہا پیش اوہ یہ جو ہا ہے تو آئیز والا اس ہا کو خلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں آہ ہا ایہ ہا اوہ ہا نیکس لیٹر ہے ہا ہا کو خلق کے سینٹر والے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں حمزہ ہا زیر ایہ حمزہ ہا پیش اوہ نیکس لیٹر ہے آئین آئین کو بھی خلق کے سینٹر والے حصے سے ادا کرتے ہیں حمزہ آئین زیر ایہ آئین زبر آئین حمزہ آئین پیش اوہ اوہ آئین زبر آئین آئین آؤیین آئین آئین اوہ آہین میں فرق کرنا ہے الگ الگ دونوں کی سمجھ آئے نیکس لیٹر ہے خوا خوا حرف مستعالیہ میں سے بھی ہے اسے ہم لوگ موٹا ریٹ کرتے ہیں اور خوا خلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ خوا سبر آخ خوا سبر خوا آخ خوا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ خوا کو دو مرتبہ کیوں پڑا جا رہا ہے جیسے کہ میں نے پیچھے اب لوگوں کو بتایا تھا کہ جیس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کو دو مرتبہ پڑتے ہیں ایک مرتبہ اس سے پہلے جو متحرک حرف ہوتا ہے اب دیکھیں کہ خوا سے پہلے ہے حمزہ حمزہ کے اوپر ہے تو حمزہ کیا ہوا متحرک حرف ہوا تو خوا کو ایک مرتبہ اپنے سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس سے ملا کر ہم لوگوں نے پڑا ہے اس کے علاوہ دوسری مرتبہ خوا کو ہم لوگ خود اس کی اپنی حرکت کے مطابق پڑ رہے ہیں خوا زبر خوا ایک خوا ایک بچے نے یہ بھی کوئشن کیا تھا کہ علیف کو آپ حمزہ کیوں پڑ رہے ہیں پچھلے جو اسباق میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں اس میں بڑے ہی اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے لیکن جو علیف ہے علیف کو ویسے تو ہم لوگ سمپل علیف ہی ریڈ کریں گے جس وقت علیف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو علیف کو ہمزہ ریڈ کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ علیف کو ہم لوگ خمزہ ریڈ کر رہے ہیں ہمزہ خوا زیر اخ خوا سبر خو اخ خوا اخ خوا اخ خوا اخ خوا اخ خوا ہمزہ با صبر اب با صبر با اب با ہمزہ با زہر ایب با صبر با اب با پیش اوب با صبر با اوب با اب با ایب با اوب با دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پیچھے یہ سبق نمبر تیرہ کے جو پارٹ ون ہم لوگوں نے رید کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ جب حروفِ کلکلا مشدد ہوں تو انہیں جمعوں کے ساتھ رید کریں گے ٹھیک ہے اب با حروفِ کلکلا میں سے بھی ہے اور مشدد بھی ہے اس لیے ہم لوگوں نے با کو جمعوں کے ساتھ رید کیا ہے ہمزہ میم صبر ام میم صبر ما اممہ ہمزہ میم زیر ام میم صبر ما اممہ ہمزہ میم پیش ام میم صبر ما اممہ 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 نیکس لیٹر ہے واؤ واؤ کو ہم لوگ اپنے لیپس سے ہونٹو سے ادا کرتے ہیں یہ ان چار حروف میں سے ہے جو جسٹ لیپس سے ادا ہوتے ہیں ہمزہ واؤ زبر آو واؤ سبر وا آو واؤ ہمزہ واؤ زیر ایو واؤ سبر وا ایو واؤ ہمزہ ہمزہ واؤ پیش او واؤ زبر وا او وا او ایو وا او وا ٹھیک ہے ہمزہ ہمزہ زبر آف فا زبر فا آف ہمزہ فا زیر ایف فا زبر فا ایف ہمزہ فا پیش او فا زبر فا او فا اف ایف او فا اسی طرح نیکسٹ سبق ہے ہمزہ لام زبر آل لام سب اللہ اللہ ہمزہ لام زیر ایل لام زبر اللہ اللہ ہمزہ لام پیش اول لام زبر اللہ 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 اسی طرح ابھی ہم لوگ یہاں تک ویداؤر سپیلنگ گیر کرتے ہیں اس کے آپ لوگوں نے خود سپیلنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے آگه نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ سبق تھوڑا سا اس سے الگ سٹارٹ ہو رہا ہے راب سب راب ب زیر بی راب بی یہاں پہ ایک تو تشدید بھی ہے باہروف کلکلہ میں سے بھی ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو جماعو کے ساتھ ریڈ کرنا ہے اور لانگ نہیں کریں گے راب سب راب یا زیر بی راب بی یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے یا ساکین سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے اس لئے اس کو ایک علیف کے مقدار اتنا لمبا کر کے ریڈ کریں گے راب راب سب راب زیر بی راب ہاں کھڑی زیر ہی راب بی ہمزہ نون زیر ان نون زبن ان حمزہ نون زیر ان نون آلیف زبن ان مین ہمزہ نون زیر ان نون یا زیر ان مین نون زیر من نون آلیف زبن مین مین نون زیر من نون یا زیر نی مین نی مین پیش ثم مین زبر ما ثم ما واؤ زبر وان لام مین زبر لم مین آلیف زبر ما ولم ما حب زبر حب زبر با حب با زبر با حب با حمزہ زبر آ حب زبر حب با زبر با آ حب با یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق سبق نمبر تیرہ کا پارٹ ٹو ہم لوگوں نے ریڈ کیا ہے اگر ابھی میں آگے بھی یہ سارا کمپلیٹ کروں تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پارٹ ٹھری سبق نمبر تیرہ کا ریڈ کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج بھی سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں پرسنل طور پر بھی مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے دوسرے جو بہن بھائی قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وہ بستہ ہو سکیں اور قرآن مجید کے تعلیم کو حاصل کر سکیں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کی تعلیم کو عام کریں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ